دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری یا قوالیوں میں وہ قوالیاں جائز ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات ہو یا پھر کوئی صوفیہ کی بات ہو جو دین سے جوڑتی ہو تو کیا ایسی صورت میں قوالی جائز ہے اور دیگر صورتوں میں جائز نہیں مطلب اس کے اندر کیا معاملہ ہے دیکھیں جی معاملہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے لوگ تو عجیب لوگ ہیں اپنی طرف سے بہت کچھ کرنے کے لیے وضع کر لیتے ہیں حدیث کا مطالب بھی بدل دیتے ہیں دیکھیں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا لوگ تو استغفراللہ العظیم ناتوں کے اوپر بھی گانوں کی دھنوں پر ناتیں ایک عجیب فتنہ ہے اور نات پڑھتے ہوئے عدب کو چھوڑ دینا اور جھومنا اور ایک عجیب کیفیتیں کھڑے میں ہیں اور بیچ میں لقمیں دیے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ نات پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یعنی عدب سے آر ہی لوگ ہیں تو ایسے لوگوں سے تو ویسی اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ عدب کی محفلوں میں عدب ہونا چاہیے جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں اور تھٹے بازی کر رہے ہوتے ہیں جوکس کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا سیریس سبجیکٹ میٹر ہے اس میں کوئی مزاق کی کنجائش نہیں ہے عجیب و غریب سی اگزیمپلز دے رہے ہوتے ہیں کہنے کو اللہ رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ عدب پڑا نہیں ہوتا نا کبھی عدب سے آری لوگ ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو بخاری شریف کی جو روایت آتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں آتی ہے کہ ضرور میری امت ایسے لوگ ہوں گے اس میں جو آزاد شخص کی خرید و فروخت کریں گے کیونکہ آزاد کی خرید و فروخت تو ہو نہیں سکتی نا آزاد آدمی ہے وہ تو اسی طرح ریشم کو استعمال کریں گے جائز کریں گے شراب کو جائز کر دیں گے گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے تو صحیح بخاری کی روایت ہے اب کہتے ہیں نا کہ عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے آلہ حضرت کے پاس ایک سوال آیا یہ فتاوہ رضویہ میں موجود ہے جلد نمبر چوبیس صفحہ ایک سو چاریس پر سوال کو جس طرح آیا کہ فرضی نام زید سے کہ زید کہتا ہے کہ قوالی تو ما آلات مزامیر کے جائز ہے یعنی کہ جو مزامیر ہوتے ہیں اس کے ساتھ جائز ہے کیونکہ مزامیر ان باجوں کو کہتے ہیں جو مو سے بجائے جاتے ہیں دیکھیں نا ستار ہے تبلہ ہے ڈھولگ ہے مجیرے ہیں ہارمونیم ہے سارنگی ہے یہ تو مزامیر میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مو سے نہیں بجائے جاتے ان پر تو دف کا حکم ہوگا تو اس کے جواب میں آلہ حضرت نے فرمایا کہ زید کا یہ کہنا غلط ہے یہ قول باطل ہے مردود ہے کیونکہ اگر تم حدیث بخالی شریف کی دیکھو تو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ حضور نے المعازف کا لفظ استعمال کیا المزامیر کا لفظ استعمال نہیں کیا اور معازف کا معنی آلہ حضرت یوں لکھتے ہیں کہ مزامیر کا لفظ نہیں بلکہ معازف کا لفظ ہے اور یہ ہر قسم کے باجے کو شامل ہے اور فتاوہ رزویہ میں بڑی سرات کے ساتھ آلہ حضرت نے اس پر بات کر دی اس پر دو باتیں کرنے کی ضرورت ہے نہیں اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سنی حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہیں اور مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات اور آپ سارا دن سے نعرے لگوالیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تمام یہ بدتوں میں نمبر ون ہوں گے اور یہ قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکیں گے بوسے کریں گے اور وہ تمام چیزیں کریں گے جو ان کے ہاں رائج ہیں حالانکہ آلہ حضرت نے اس پر بڑی سراحت سے کہہ دیا ہے کہ قبر کے قریب کیا معاملہ ہے سجدہ تو تازیمن حرام ہیں آلہ حضرت نے فرمایا ہے اور یہ بوسوں کنار سے بھی اجتناب کرنے کو کہا ہے دور کھڑے رہنے کے لئے کہا ہے یہ تو بلکل تمام یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور مونوگرامز بھی لگاتے ہیں لیکن آلہ حضرت کے نہ فتاوہ پڑے ہیں نہ وہ پڑے بھی ہیں تو مانتے نہیں عمل نہیں کرتے اس پر کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے لیکن وہ چکر کیا ہے کہ آلہ حضرت سے جڑیں گے تو پھر لوگ بندے رہیں گے یہ سنیت کا ٹائٹل مل جائے گا تو جب لگا لیں گے وہ ٹائٹل اپنے نام کے آگے تو پھر بہت سارے لوگ آ کے جڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ یہی سمجھیں گے یہی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو سنی ہیں تو پھر تمہارے بریلوی ہوتے ہی ایسے ہیں اور آلہ حضرت کی کیا یہی تعلیمات ہیں تو وہ بات آلہ حضرت تک چلی جاتی ہے حالانکہ نہ کہنے والے نے اسے پڑا ہوتا ہے کہ آلہ حضرت نے کیا کہا ہے نہ جو کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے پڑا ہوتا ہے بس چل رہا ہے اسی طرح آلہ حضرت فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر تیس صفحہ نائنٹی ایٹ پر لکھتے ہیں کہ اپنی تقریبوں میں دھول جس طرح فساق میں رائج ہے بجوانا ناچ کرانا یہ سب حرام ہے اور اسی طرح کہتے ہیں آلہ حضرت کے مروجہ جو دھول ہے یہ جو ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے دھول اس کو جائز کہنے والے شریعت پر جھوٹ بانتتے ہیں ان سے کہا جائے کہ اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ شریعت میں سے کان جائز بتایا گیا ہے ان سب پر اس افتراز سے توپہ کرنا فرض ہے تو آلہ حضرت تو اس بارے میں بڑا آپ نے جو ہے نا ڈوٹ ٹوک بات کی ہے کوئی دو رائے نہیں کیا ہے یہی ہوتا ہے کہ حق جب بیان کیا جاتا ہے تو کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اس کا خیال ہی نہیں کیا جاتا حق بیان کیا جاتا ہے سمجھتا ہوں کہ آدیس مبارکہ کی روشنی میں وہ بھی درجہ صحیح کی روشنی میں اور آلہ حضرت کے فتاوہ جو ہیں اس کو میں نے سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں بریلوی ہوں اور آلہ حضرت جو ہے ان کے مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بعد کے بھی نعرے لگاتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اب پھر اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی کرتا ہے تو پھر وہ اپنی کر رہا ہے اس سے پھر جو ہے بریلویت کے اوپر کوئی بات نہیں آتی آلہ حضرت کے اوپر کوئی بات نہیں آتی سنیت پر کوئی بات نہیں آتی کیونکہ وہ پھر اپنی کر رہا ہے اس نے اپنے طرف سے اس کے مطلب بھی وضع کیے ہوئے ہیں اور خود کسی کام پر لگا ہوا ہے اور اس کوئی ذمہ داری جو ہے وہ غلط جگہ پر لگا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دیفینڈ جو کرنا ہے تاکہ لوگ آگے آتے رہیں اور بندے رہیں تو بہرحال جڑے رہیں تو یہ غلط بات ہے اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ